علماء ہیں تو سینوں میں ایمان محفوظ ہیں تمہاری پہچان موجود ہیں اس دھردی پر ان لوگوں کا ہونا تمہارے ایمان کی زمانت ہے یہ ہیں جو جل ایمان کی شما سے روشن ہیں یہ ہیں تو مدارس کا انتظام باقی ہے مساجد کا انتظام باقی ہے تمہاری تہذیب باقی ہے امت کے سب سے بڑے محسن سب سے بڑے محسن اور سب سے بڑے ہمدرد یہ علماء ہیں ان لوگوں کا اس امت پر اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کے خزانے دنیا بھر کے خزانے اس احسان کا بدل نہیں بن سکتے یہ احسان ہی کچھ ایسا ہے ایک ایمان والے پر ایک صاحب ایمان کے پاس سب سے قیمتی دولت اور ہیرہ کیا ہے ایمان والے کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز جس چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور اس ایمان کی سلامتی کے زامنی علماء ہیں تو اب بتلائیے کہ امت پر ان علماء کا کتنا بڑا احسان ہو سکتا ہے کیا اس احسان کا بدل دنیا کے خزانے دنیا کی مہنگی سے مہنگی اور تیمتی سے تیمتی چیز بن سکتی ہے نہیں بن سکتی یہ علماء انمول ہیں دنیا میں آتے ہی آگے کھلے تو رب کی کبریائی کانوں میں کون سناتا ہے یہ علماء ہیں جو کانوں میں آزان پڑتے ہیں رب کا پیغام سناتے ہیں تو دنیا میں آتے ہی ان کی ضرورت مقدم میں ان کی ضرورت نکاح میں ان کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ان کی ضرورت اور زندگی کے ساتھ چھوڑنے کے بعد بھی ان کی ضرورت تیری آخری رسومات میں پیش پیش ملیں گے تختے پر نہلانے میں موجود ہیں کفنانے میں موجود ہیں جنازہ پڑھانے میں موجود ہیں قبر میں اتارنے میں موجود ہیں اور پھر یہیں بس نہیں یہیں بس نہیں تیرے لئے رب کے حضور میں یہ دعا کریں گے مغفرت مانگیں گے عیسالِ ثواب کریں گے اور اس سب کے باوجود اس سب کے باوجود تجھ سے کبھی کبھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کسی مال کا تجھ سے سوال نہیں کیا یہ اتنے بڑے خوددار بھی ہیں ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں لیکن چہروں پہ باہر تجھے ان کے بشاشت ملے گی اتنے بڑے خوددار ہیں یہ اپنے شکوے راتوں کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں ان کا گلا اور شکوہ اپنے رب سے ہوتا ہے یہ امت کے اتنے بڑے محسن ہیں اور آج امت امت کا حال کا ہے ہم سب جانتے ہیں اتنے بڑے محسن اتنے بڑے محسن کے ساتھ ان کا سلوک ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی برائیاں بیان کریں ان کے حیبوں کو خرید کر نکالیں پیچھے ان کی ضیبتیں کریں ان پر تان کسے ہیں اور یہ بیچارے ہیں لوگوں کی روز مرضہ کی کڑوی کسیلی سننے کے باوجود بھی ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں ان کا کنیکشن رب سے جوڑنے میں لگے ہوئے ہیں ان کا رابطہ رب سے مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں رب سے ملانے میں لگے ہوئے ہیں امت بنانے میں لگے ہوئے ہیں خوش میں آ جائیں خوش میں آ جائیں اللہ کی پکڑ سے ڈھریں اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے بڑی سخت ہے اللہ کی پکڑ اپنے انجام سے ڈھریں اپنے انجام سے ڈھریں ان لوگوں کی آئے ہیں رب کے عرش کو ہدا سکتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا تہر برپا ہو جائے اور سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے کتابوں کے اندر لکھا ہے اکابر سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ جس نے کسی عالم دین کی یہانت کی توہین کی اسے زلیل کیا اسے دکھ دیا خطرہ ہے اس بات کا کہ خاتمہ خراب ہو جائے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو کر کفر بنا ہو جائے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اپنے برے انجام سے ڈھریں اپنے برے انجام سے ڈھریں تک ہے سلا بھ 찾아 یا خطور ب dermatologو انجام سے بنے زلیل شوہ ساتھ ہو رہا 10 ne آپ کے بعد موسیقا 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 موسیقا